بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں فری ہٹ اور میں ہوں آسفان آپ لوگ ٹھیک ہوں گے امید ہے اچھے ہوں گے ملک کے سیاسی حالات جو چل رہے ہیں اس میں دعا کی جائے کہ کچھ راستہ بہتر نکلے اور کوئی ایک ہمارے لیے ہم سب کے لیے اس ملک کے لیے اس قوم کے لیے کوئی راستہ ایسا نکلے جس میں سب کا فائدہ ہو کہ جو مارا ماری ہے جو ہر چند دنوں کے بعد ہو جاتی یہ بالکل اچھا نہیں ہے and this is not good at all میں بات کروں گا کرکٹ کے حوالے سے یقینا یہ تو کرکٹ میں ہو گیا رہا ہے کہ اس سیاسی صورتحال کی وجہ سے پاکستان کرکٹ بورٹ کی سرگنمیاں بھی متاثر ہوئی ہیں فیسنڈیز کی سیریز اب معلوم نہیں کہ وہ ہوگی یا نہیں ہوگی یا پنڈی میں ہونے کے امکانات اس کے بہت کم ہیں اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کرکٹ بورٹ نے اپنا تربیدی کیم بھی روک دیا تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ وہ جو ٹیسٹ کے لیے بلائے گئے تھے فٹنس ٹیسٹ کے لیے شرجیر خان کو سوہیب مقصود کو ہاری سوہیل کو اور عمر اکمل کو ان کو بھی منع کر دیا گیا ہے وہ چھبیس تارک سے یعنی سے یعنی کہ کل سے ان کا فٹنس ٹیسٹ ہونا تھا اب میرا سوال یہ ہے اس وقت بھی تھا اور اب بھی ہے کہ فٹنس ٹیسٹ کی آخر اچانک سی کیا ضرورت ہے ابھی میں نے معلوم کیا دو پلیئرز میں سے تو ان میں میں نے معلوم کیا ان کو تو بتایا گیا تھا کہ ہاں آپ نے فٹنس ٹیسٹ کے لیے اور کوئی ٹائم نے دیا گیا تھا مطلب یہ کوئی تین چار روز کے ٹائم کے مارجن سے بتایا گیا تھا کہ فٹنس ٹیسٹ کے لیے فٹنس ٹیسٹ ایک ڈیمانڈنگ آسپیکٹ ہوتا ہے جس کی وجہ جس کے لیے پلیئرز کو ٹاپ کنڈیشن میں ہونا ضروری ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم آپ پندرہ روز یا بیس روز سے تیس روز کا مارجن دیجئے پلیئرز کو ان ٹیسٹ کو خاص کر جو کہ آف 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 ٹیم ہیں یا آف دا پریکٹس ہیں یا آف دا پریکٹس میں نہیں ہوتے عمر اکمل is not has not been in the runs عمر اکمل بھی نہیں ہے سوہیب مقصود بھی نہیں ہے ہاری سوہیل بھی نہیں ہے اور آہ شرجیل خان بھی نہیں ہے تو اگر آپ کو ان کا فٹنس ٹیسٹ لینا ہے دکھانا ہے کہ بھئی ہم فٹنس ٹیسٹ لیتے ہیں تو کم از کم ان کو موقع پورا دیا جائے اس کے بعد ان کا فٹنس ٹیسٹ بھی لیے جائے تاکہ اس کے بعد بھی آپ صورتحال کو سامنے رکھ سکیں تو ایسا کیونکہ ہو چکا ان پلیس کے ساتھ کہ ان کو فٹنس ٹیسٹ لی بلائے جاتا ہے اور اس کے بعد پھر منع کر دیا جاتا ہے دوسری بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک ڈپارٹمنٹ کی اچھی خبر آئی پورٹ کاسم آتھورٹی آہ اس کے جو پورٹ انشپنگ کی جو نئے منسٹر ہیں فیصل سبزواری صاحب ان کی ہدایت پر پورٹ کاسم آتھورٹی نے اپنا سپورٹس ڈپارٹمنٹ دوبارہ شروع کرنے کی آہ کا سلسلہ انہوں نے شروع کر دیا اس کا اوفیشل نوٹیفیکشن آ چکا ہے اس میں کریڈٹ شوڈ بی گیون ٹو ڈا فرمر کیپٹن ان پورٹ کاسم آتھورٹی کے سپورٹس ڈپارٹمنٹ کے انچارج طویل عرصے سے دوہزار پانچ سے راشد عطیف صاحب انہوں نے بہت کام کیا اور وہ فرم ہیں اس بات پر کہ ڈپارٹمنٹل سپورٹس کی بحالی ہونی چاہیے اب یہ یہ ڈپارٹمنٹ ان کا لیٹسٹ ہے بند ہونے میں جب یہ حکومت آئی تھی اس سے شاید ایک ہی روز کے بعد یا اس حکومت کے جانے سے ایک روز پہلے ہی وہاں کے جو نگرا ہیں جو ڈپارٹمنٹ کے ذمہ دار تھے سپورٹس کے انہوں نے یہ نوٹیفیکشن جاری کیا تھا جس کے بعد یہ ڈپارٹمنٹ بند ہو گیا تھا لیکن اب یہ کھلنے کا نوٹیفیکشن ہم نے دیکھا ہے یہ دوسرے ڈپارٹمنٹ کے لیے بھی ایک سبق ہے خاص کر کے نیشنل بینک میں کہوں گا نیشنل بینک میں جہاں وسیم اکرم جیسا بڑا نام موجود ہے جس نے ایک ڈپارٹمنٹ کو بھی سرف کیا پی آئی اے اور پاکستان کے لیے ان کی سروس تو بیج بہاں ہیں وسیم اکرم کے ہوتے ہوئے متعدد کھلاڑی مختلف سپورٹس کے نیشنل بینک سے فارے ہوئے جس میں فوٹبال کے کھلاڑی شامل ہیں کرکیٹرز شامل ہیں اور بھی دیگر کھلاڑی شامل ہیں تو وسیم اکرم صاحب کو بھی اس طرف سوچنا چاہیے اور بھی ڈپارٹمنٹ سے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے تو آج کے فریٹ سے میں اجازت چاہوں گا آپ سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں خدا حافظ